اگر آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل نیوز لائن کی یہ پیشکس دودرہامہ کے راشنگارڈ کے بلکل سامنے سے جہاں پر اس وقت میں کھڑا ہوں اور میرے پیچھے آپ اگر دیکھ پائیں مقامی لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے اس وقت سرہ پائے احتیزاز ہے اس حکم نامے کو لے کر جس کے مطابق راشنگارڈ جو ہے یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے اور اس راشنگارڈ کو منظم کر کے یہاں کے لیے جو منسپل حکام کہہ رہی ہے کہ راستہ جو ہے کشادہ کیا جائے گا روڈ وائڈنگ کی جائے گی جس سے یہاں پہ آنے والے جو کمیٹرز ہیں ان کو کوئی تکلیف نہ ہو لیکن اس کے پیچھے کی کہانی کچھ اور ہے آئیے جانتے ہیں انہی لوگوں سے جو یہاں پہ سرہ پائے احتیزاز ہیں ہمیں آرم سے راشن لیتے ہیں اور اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ صرف مافیہ والے بولتے ہیں ان کو پہنسے لے جائیتے ہیں اور یہ اٹھانے کے لیے اور کچھ نہیں ہیں یہ آوکاب کمیٹی دودرہامہ نے بنائی ہے اور اس میں ہم ہم سٹوریہ نے لیکن ہم سے پوچھا بھی نہیں گیا کہ یہ بلنگ انسیف ہے اور پتہ نہیں ہے کن کارنوں سے آرمی بی ڈیٹن گاندربل نے اس کو انسیف کرار دیا اور ہمیں پوچھا بھی نہیں اس بارے میں دوسری بات ہے یہ جو ہماری بلنگ ہے اس کو ہم نے رینویٹ کیا ہے تقریباً دس سال پندہ سال پہلے اور یہ کنکریٹ میں ہم نے چڑھا ہی ہے اور پتہ نہیں ہے کن حالات ہمیں اور کس بنیاد پر آرمی بی والوں نے اس کو انسیف کرار دیا جبکہ اس کی جو فلو رائٹ ہے وہ ٹوٹل ہے آٹھ فٹ آٹھ آٹھ فٹ سے اور جو اس کے سامنے جو ہمارا فٹ پاتھ ہے وہ نو فٹ کی ویڈت ہے اور اسے کون سا نقصان ہو رہا ہے کسی کو اس میں کسی کو پرسنل انٹرسٹ ہے اسی لئے اس کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے ہشنگارڈ کی وہاں ڈائیورجن ہے سب سے زیادہ ٹرائفک جام جو رہتا ہے وہ وہیں پہ رہتا ہے اور وہاں ٹرانسپارمر ہے وہ ٹرانسپارمر ہم بیک میں لانا چاہتے ہیں جہاں تک بات کر رہے ہیں آپ ٹرائفک جام کی ٹرائفک جام کو ایز کرنے کے لیے آپ ہٹا رہے ہیں لیکن آپ کا اپنا ہی بیار آپ کو خود کونٹرڈک کرتا ہے کہ وہاں پہ آپ پہ پیسنجر شیٹ بنائیں گے ہمیں پہ سنگر بنائیں گے وہاں آپ نے دیکھا ہوگا وہاں زمین بہت ساری ہے سٹیڈ لیڈ ہے وہاں پیسنجر شیٹ بنائیں گے اچھا پیسنجر شیٹ مارڈورن ٹائپ وہ وہاں بنائیں گے ٹوانٹی ٹوار انٹو سیون اس میں ہم بجلی بھی لگائیں گے وہ سب سے زیادہ اچھا رہے گے ایک ہی پیسنجر شیٹ ہمیں نہیں بنانے ہیں پانچ پیسنجر شیٹ ہمیں بنانے ہیں آپ نے درد بنانا ہے سر لیکن مجھے آپ یہ بتا ہے کہ وہاں پہ پیسنجر چڑھ بنائیں گے پھر راستہ کہاں سے کھولیں وہاں زمین جو ہے آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا وہاں ایک ڈبچی کنال بھی ہے اس پہ ہم سلیر ڈالیں گے وہی ہم سائیڈ میں بنائیں گے چھوٹا سا چھوٹا ہے بڑا بنائیں گے پیسنجر چڑھ لنگت میں بنائیں گے آٹھ فٹ میں اس میں کونسی پریشان ہے آپ کا جو یہ کہنا کی وہ ہٹائیں گے دیکھیں کیونکہ کیونکہ سب سے زیادہ جو ٹریفک جام رہتا ہے وہ رہتا ہے دودرہمہ میں دودرہمہ کیوں رہتا ہے وہاں بچے رکتی ہے انسرلی کہاں جہاں ہاسپل سٹاپ ہیں وہاں رکتی ہیں اس کے وجہ سے وہ سب سے زیادہ کارن ہے وہاں ٹریفک جام ہوتا ہے اسی کی قارن سے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ یہ ہٹاتے ہیں تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا دیکھیں آج سجاب دیا ہے ماجید کمیٹی والوں نے بھی انہوں نے بولا ان کا یہی کہنا ہے آپ جتنے بھی دکانیں ہیں ماجید کمیٹیوں کے وہ آپ اٹھائیے اب اس پہ بھی ہم گور خوز کریں گے انہوں نے بھی اچھا سجاب دیا اس پہ ہم چرچہ کریں گے ایک دو دن میں جو ہم کو اچھا لگے تو ہم سارا صاف کریں گے اس میں کونسی بات ہے پہلے تو ایک چیزیں کہ میں آؤٹ آف سیشن تھا مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے نائمی سے کچھ پوچھا گیا اس بارے میں جبکہ ان کو ایک بار میں سے پوچھنا چاہے تھا اس کونسیور وارڈ نمبر آٹھ میں بات کر رہا ہوں تو جہاں تک یہ سٹور کی بیلڈنگ ہے ایک تو اس کے لیے ابھی تک کوئی متبادل جگہ جو انہوں نے چوز نہیں کی ہے جہاں سے لوگ راشن لے سکیں گے دوسرا اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے روڈ وائیڈنگ کم ہو جائے گی یہاں پہ ٹرائفک آنا جانا بڑا سمود رہے گا میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ پچھلے چھے دس سال سے یہاں پہ ٹرمس فارمل ہیں جو کی بیلڈنگ سے بھی چھے فٹ باہر ہیں روڈ کی طرف اس کو ابھی تک نہیں ہٹایا گیا اور دوسرا یہ ایک پک ان چوز جیسی بات ہے میں چاہتا ہوں کہ روڈ بڑا ہونا چاہے گاندھ روڈ میں اس میں کوئی شک نہیں روڈ وائیڈنگ کے لیے ہم چاہے لیکن چار چنار جو ہیں کیا وہ دینجرس نہیں ہیں کیا وہاں پہ ٹرائفک جام وہاں پہ ہی سب سے بڑا چوک ہو جاتا ہے جب بھی ٹرائفک فستا ہے وہاں پہ فستا ہے جو کہ ہاسپٹل کے لیے بہت ضروری ہے اگر ان کو ایسا کرنا ہے مجھے نہیں لگتا ہے ہماری جو ہائر ایڈمیسٹریشنل ڈسٹرک لیول پہ کہ وہ کوئی ایسا سٹ اپ لے گی پک انٹ چوز کرے گی اس کے پیچھے کیا چیز ہیں مجھے وہ سمجھ نہیں آ رہا ہے اور یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ کا روڈ سارا کلیر ہو جائے گا اس میں یہاں پہ اگر دکان دار ہیں ان کو اگر متبادل دکانیں دی جائے گی ابھی جو ویٹینری کے لیے زمین کھلی ہیں اس پہ کوپریٹیو سوسائٹی کو دکانیں بنانے ہیں وہ ان کو الارٹ کی جائے تب یہ لوگ خود ہٹائیں گے اس میں کوئی شک نہیں لیکن پچاس سال کا جو بندہ ہیں وہ روزگار کماتا ہے اس کو آپ بے روزگار کرو گے مجھے نہیں لگائیں پردامن ترینی کوئی ایسا حکم نامہ ہندوستان میں جاری کیا ہے اور جہاں تک اس بیلڈنگ کی بات ہیں یہ کیسے ہٹے گی وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے ہٹے گا تو سب ہٹے گا اور اگر دکان دار بھی ہٹانے پڑیں گے ان کو بھی متبادل جگہ دے دو اور رول وائنڈ کرو آپ سارا صاحب کرنے کی بات کرتا آپ کہہ رہے ہیں کہ جبکہ وہی مجلس انتظامیت کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلی وہ کسٹوڈین ہیں یہ کوئی سرکاری بیلڈنگ نہیں ہے دیکھیں 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 اور آپ ایک الزام یہ بھی لگ رہا ہے کہ آپ نے پیچھے جو زمینیں کھالی ہیں جن کو یہ ہٹا یہ ڈیمولیشن کرنے سے فائدہ ہے وہ آپ کو مجھے میں کسی کو جانتا ہی نہیں میرا ایک ہی کنسر نے یہاں کے روڈز جو ہے وہ کھلے ہونے چاہے مجھے کیا ہے کسی کے ساتھ کنسر کون کیا ہے وہ وہ ہے مجھے کیا ہے ان کے ساتھ میرا الزام میرا ایک ہی انٹرنشن ہے میرے روڈز جتنے بھی ہیں میرے ٹاؤن میں وہ کھلے ہونے چاہے آپ کا کنسرن صحیح ہے اگر آپ لیگل کنسرن آپ کا ہے آپ مجھے بتائیے پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے مجھد کمیٹی جو اوقاف کمیٹی ہے ان کو کنسرٹ نہیں کیا آپ نے متعلقہ وارڈ کے جو کونسلر ہیں ان کو آپ کو کنسرٹ کرنا چاہیے تا نہیں کیا دیکھیں انہوں نے آلڑی آپ کی کیمرہ کو زوم کر سکتے یہ حلال احمد تانتری صاحب کی سیل بھی ہے سگنیچر بھی ہے انہوں نے آلڑی اس پہ جو اپنے کمیٹ ہیں تاثرات ہیں وہ انہوں نے اس میں لکھے ہوئے ہیں یہ بلڈنگ انہوں نے آلڑی لکھا ہے دو سال پہلے لاشیئر بھی انہوں نے بولا یہ ہٹ نہیں چاہیے اس میں کونسی بات ہے اس میں الزام تراشی کوئی بات ہے ہی نہیں ہم روڈز چاہتے ہیں اجاز صاحب یہ پرپائنٹ یہ پرپائنٹ نہیں ہے پھر آپ یہاں یہ حضرت کیا نام ہے انہوں نے بولا ہے آپ روڈز پہ قبضہ کریں کمرشاہ صاحب نے بولا ہے آپ قبضہ کریں مقدم صاحب نے بولا ہے یہ سنٹیمنٹ نہیں میں لوجیکل پوچھ رہا ہوں لوجیکل جواب دیجئے دیکھئے ہمارے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ایک میرے بات سنیے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر آپ کو مججد بھی شہید کرنا پڑے رہی عام لوگوں کے لیے کشک کشادہ ہونا چاہیے باقی کیا ہے یہ کلیر ہے آپ بھی مسلمان میں لیکن ایک جگہ پہ ایک سٹرکچر کو وہاں ڈائی ورڈزن ہے آپ میں بھی دیکھا ہے ڈائی ورڈزن ہے ڈائی ورڈزن ہے وہاں سب سے زیادہ ایک تو اس بلڈنگ سے ہوتا ہے ایک تو وہاں ٹرانس فرم لگا ہوا ہے اس کو ہم پیچھے کرنے چاہتے ہیں دودرامہ کی دو گھر والے ہیں ان کی دو گائی وہ لکمہ اجل ہو گئی وہاں آپ نے نہیں دیکھا آپ نے وہ کوری نہیں کی اس سے پہلے یہ تو ستر سال سے ستر سال سے ہمارے قبضے میں ہے اور اگر ٹریفک جائم کی مسئلہ ہے تو وہ تو سب سے زیادہ ٹریفک جائم بی امہ چوک میں ہوتا ہے اور یہاں ہسپل گیڑ کے سامنے ہوتا ہے دوسرا کمریا پار کے سامنے ہوتا ہے اس پر تو کوئی درہ نہیں دے رہا یہاں ہمارا ایک ٹریف ہے آگئی یہاں ایک ٹریف لگا ہوا ہے جس میں پرسوں بھی ایک 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 سنڈ ہو رہا ہے اس کا وہی کچھ اوپر سے ٹریش نہیں لگا رہے ہیں اور آگئے ہے کل کہ اس کو ہم ڈیمالش کر رہے ہیں پوری جو پرپرٹی ہماری ہے پوری پرپرٹی اس میں آ رہی ہے یہ جو عقاب کی پرپرٹی ساری آ رہی ہے یہ ادھر کی نہیں ہے اس کے سامنے ہماری ایدکہ کے سامنے بھی پرپرٹی وہ بھی اس میں آ رہی ہے یہ پوری پراپٹی اس کی ہے اوقاف کی ہے سب جوڑی سارا ماما سب جوڑی سارا ہے یہ میں آپ کو یقین یعنی کرتا ہوں کہ میں ڈیس صاحب سے آج مل رہا ہوں اس بارے میں کیونکہ یہ میرے وارڈ کا مسئلہ ہے تو جب میں چیئرمن تھا تب بھی میرے پاس کافی آڈورس آئے لیکن میں نے ان کو سمجھایا کہ جب چنار ہٹیں گے دکان ہٹانی بہت آسان بات ہے اور آپ ایک چیز کو ہٹا کے میں نے کال سنا کوئی بورا یہاں پہ پسنجر شرٹ لگائیں گے کیا یہ کوئی طریقہ ہے پسنجر شرٹ لگاؤ گے خودیہ بائٹ میں بور ہے کہ یہاں سے ڈائیورشن ہے ڈائیورشن کے پاس کہاں سے پسنجر شرٹ لگائیں گے ہم نے اتنی زمین کھولی ہیں جو کلاب تاور کے لیفٹ سائیڈ میں وہاں پہ بھی ہم پسنجر شرٹ بنا سکتے ہیں اگر گاڑیوں کو آپ کو سمودلی چلانا ہے وہاں پہ لے جائے وہاں پہ رکھ لیجئے لیکن یہ مجھے بھی لگ رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بات ہے میں آج ڈیسی صاحب سے مل کے اس سے یہ سارا مسئلہ حل کروں گا اور روڈ جو وائڈ کرنا ہے تو پورا کرنا ہے یہ آپ پکنٹ چوز نہیں کر سکتے ہو نہ میں اپنے وارڈ میں ایسا ہونے دوں گا جناب ہم ثبوت رکھتے ہیں ہم ثبوت رکھتے ہیں جناب انہوں نے سرکر دیئے ہیں یہ ثبوت آپ کے پاس ہے ہم ہوا میں باتیں نہیں کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں یہاں کی لوگوں کے جو مشکلات ہیں ان کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں بس یہی وجہ ہے اس میں کوئی پالٹکس نہیں ہے آپ کو پتا ہی ہوگا ہمارے گاندربل کو آج تک کتنے پولٹیکل لیڈر انہیں اس سال کیا ہے دو لاک بیس دار کا جو عوام ہے وہ سفر کر رہا ہے ان روڈ کی وجہ سے تو اب آپ سٹور کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں سٹور کے پیچھے نہیں پڑے ہیں ابھی مجد کمیٹی کے کچھ زمہ آئے تھے انہوں نے بولا ہم چاہتے ہیں ان کا کہنا تھا ہم بھی چاہتے ہیں روڈ وائیڈنگ ہو کون نہیں چاہتا سب تک چاہتے ہیں انہوں نے بولا اس کو پرنپرنٹ نہیں بنانا ہے میں نے ان کو سجاگ دیا کل نہیں پرسو آجائیے وہاں ہم ایک پیسلہ لیں گے جو پیسلہ ہوگا وہی ہم چاہے اس میں کمبر شاہ صاحب کے دکانے ہو چاہے اس میں میرانی مرجید کے دکانے ہو چاہے اس میں بیہاما مرجید کے دکانے ہو جا آپ دیمالش کریں گے ساری چیزیں روڈ ہم کلیر چانا چاہتے ہیں کب کریں گے ہم نے چرچہ کے لیے ہم نے بلائی ہے میٹنگ ڈی آفٹر ٹومارو ڈی آفٹر ٹومارو اس کے بعد اس کے بعد جو پبلک کا پرنپ ہوگا وہی کریں گے پبلک کے لیے ہم ہیں ہم پبلک کے نوکر ہیں جو پبلک کا ہم پبلک کو چاہتے ہیں پبلک ہم کو چاہتے ہیں